اسلام علیکم یوٹیوب یو ورشاہ ویڈیو بلوگ میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آج میں آپ کے لئے جو لکھا آیا ہوں ایک نیا بلوگ آج میں بنانے جا رہا ہوں چکن کا سالن لیکن اس میں ایک چھوٹی سی ایڈیشن ہے اس میں میں نے ٹرماتر پہلے گرینڈ کر کے ایڈ کیے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے یہ دو مرگیاں ہیں تو بڑا سا پکر ہے اس میں یہ میں فرائی کر رہا ہوں ابھی تو ابھی یہ لگ بگ فرائی ہو رہی ہے ابھی صحیح طریقے سے ہوئی نہیں ہے تو اس میں میں نے آئل ڈال دیا اور تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے آئل میں ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ میں زیتون کا آلیو آئیل ہی یوز کرتا ہوں تو اب یہ اچھے طریقے سے فرائی ہو رہی ہیں تو میں آپ کو بتاتا جاؤں اس میں میں نے ایک اور ایڈیشن کی ہے کہ اس میں میں نے مسالہ شان کا بھی دالا ہے اور یہ آئل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی کا آئل ہے اچھا ادرک لیسن میں آ جائیں گے تو میں نے یہ ادرک لیسن پہلے چی کوٹ کے رکھا ہے اس کے دو دو چمچ بڑے ٹیبل سپون جائیں گے اور یہ اس میں میں ایڈ کروں گا تو یہ کوئی ریسپی تو نہیں ہے لیکن یہ میرا اپنا طریقہ ہے لیکن یہ میں نے پہلے بھی ٹرائی کیا ہے کافی اچھا بنتا ہے تو میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اس میں ایک چمچ جو ہے بڑی وہ مرچ کی جائے گی کٹیوی لال مرچ اور تھوڑا سا جو ہے آدھی چمچ آپ حضی لے لیجئے اور تھوڑا سا سکھا دھنیا لے لیجئے اور نمک حضب زائقہ یہ دو چمچ کے پہلے ادرک کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرماتر کیوں کے میں نے پہلے ہی دال دیئے تھے اور اس کو اچھی طرح پکا لیا تھا اور پھر یہ دو چمچ میں نے لسن کے دالے ہیں آپ ٹرماتر کو اچھی طریقے سے جو ہے بنا لیں اور اب یہ جو ہے میں نے ادرک لسن ٹرماتر پہلے دال دیا ہے آپ درور ٹرائی کیجئے گا یہ بڑی زبردست اور ٹیسٹی بندی ہے اب اچھی طریقے سے اس کو جو ہے پکنے دیں جب ہل کا الگا نیچے سے لگنا شروع ہو جائیے تو اس میں تھوڑا سا پانی اووریٹ کر دیں تاکہ بلکل نہ لگیں پھر اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے بھی رہیں اتنا مت ہلائے گا کہ چکن ٹوٹنا شروع ہو جائے تھوڑا سا نورمل طریقے سے ہلاتے ہی رہی جائے اور میں نے اب اس میں تقریباً مسالہ دالوں گا تھوڑی دیر میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس میں وہ سارے مسالے دال دیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے تھے تو اب اس کو جو ہے ہم نے جو ہے ذرا اچھے سے بھوننے تاکہ اس کی سمیل اچھے سے آ جائے اور یہ تو آپ کے ٹیسٹ پر بھی ہے آپ خوشبو سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹیں آپ کو لگ رہا ہے اسے ساپ ساپ اس کو اپنے طریقے سے بھی پکا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ پک جائے تھوڑا سا اور اس میں پانی ایڈ کر دیجئے گا اور دھنیا ضرور دالی گا اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دھنیا جو ہے اس کے ٹوپڑے آپ کر لیجئے اچھے سے کٹ لیجئے اور اس کے پتے بھی آپ دال سکتے ہیں اور اگر ڈنڈیاں دالنے چاہے تو وہ بھی آپ دال سکتے ہیں کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے اس کو اچھے طریقے سے کٹ لیں اچھے اچھے تازے تازے پتے دال لیے گا سڑے بھی مت دال لیے گا ورنٹیس سارا خراب ہو جائے گا ہانڈی گا اچھا جی تو یہ بھی کٹ لیں اچھے سے یہ دیکھیں کتنا فریش دھنیا ہے چلیں دھنیا چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے اور تب تک ہم نے اس کو ہلکیا آپ پہ کیا ہوا تھا کڑائی کو یہ اچھے سے ابھی ریڈی ہو گئی ہے گھی تو نہیں ہے خیر آئل ہے آلیو آئل اس کا اوپر آگیا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی گریوی بھی کافی اچھی تیار ہوئی ہے چکن ضرور چک کیجئے گا صحیح طریقے سے گل ہے کہ نہیں ورنہ آپ کا سارا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا اب یہ تقریباً اسی طریقے سے پک چکا ہے اب اس میں دھنیا ہم گارنش کر لیں گے اور پھر اس کے بعد صرف ایک منٹ کا اس کو دم دیں گے اور اچھے سے آپ اس کو دھنیا کے خوشبوت آگے اس کے اندر مکس ہو جائے تاکہ آپ کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی آپ کو لگ رہی ہے اس وقت کڑھائی میں آپ کو زوم انڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کی گریوی ماشاءاللہ بہت تیسٹی بنتی ہے آپ درور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کا کوئی اپنا طریقہ تو وہ بھی مجھے کمرس میں بتائی گے یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس کے ساتھ آپ نے گرم نان گرم روٹی تو آپ کے تک کے لئے بہت بہت شکریہ لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انجھے کمنٹ کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ